بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم پیٹا آج چپٹر نمبر تھری میں ہم لیکچر نمبر تھارتین اور یہ اس چپٹر کے اکسرسائز کے شارٹ کوئسنز ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پارے بارے ہم کوئسنز لیتے ہیں چونکہ ٹائم پی ام نسوے سیور رکھنا ہے تو کوئسن نمبر ون یہ ہے جو کہ سمپل ایک ڈیفینیشن پر مستمیل ہے کہ ڈیفائن یونیفارم ویلاسٹی ویریبل ویلاسٹی اور پھر ساتھ یہ بتائیں کہ ویلاسٹی کی یونٹ کیا ہے اور ایکسرلیشن کی تو یہ بیٹا اس چپٹر کا سٹارٹ میں شروع بہت ایزیہ ٹاپک تھا اسی ڈیفینیشن کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیں گے تو جب یونیفارم ویلاسٹی کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی تو جواب دیں گے اگر نان یونیفارم یا ویریبل کا کوئسن ہے تو وہاں پوچھیں گے ایکسرلیشن کی دیفینیشن تو ہم کیا پڑھیں گے ریٹ آف چینج ان ویلاسٹی اس کارڈ کیا ہوگا ایکسرلیشن کیا دیفینیشن ہے ریٹ آف چینج ان ویلاسٹی اس کارڈ ایکسرلیشن اب یونٹ کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں یہ سمپل فارگولہ ہے کہ ویلاسٹی کی یونٹ ہوتی ہے میٹر پار سیکنڈ اور ایکسرلیشن کی کیا ہوتی ہے میٹر پار سیکنڈ سکیر تو یہ تھا کوئسن نمبر ون جو کوئی مشکل نہیں تھا چاند ایک دیفینیشن تھی جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے اب آتے ہیں کوئسن نمبر ٹو پہ جس کے اندر آپ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ سائن آف ایکسرلیشن دیو ٹو گریوٹی ہوتا ہے بعض اگر پہ ہم اس کو نیگٹیو لکھتے ہیں اور بعض اگر پہ ہم اس کو پوزٹیو لکھتے ہیں تو اس کا نیگٹیو اور پوزٹیو ہونے کی سائن کو اکسپلین کریں کیوں ایسا کرتے ہیں تو اس کی سمپل اگزمٹ بات ہی ہے کہ بیٹا جب ویلاسٹی اور ایکسرلیشن دونوں ایکی صمت کا اندر ہوتے ہیں تو دن دے ریپریزنٹ ایکسرلیشن آل سو پوزٹیو اور جب ویلاسٹی اور ایکسرلیشن اپوسٹ ڈریکشن کا اندر ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کس سے ریپریزنڈ کرتے ہیں نیگٹیف سے تو ایک بات کرے رہو گی کہ نیگٹیف ویکٹر کے رولز کے مطابق جب دو ویکٹر ایک اپوسٹ ڈریکشن کے اندر آتے ہیں تو ایک کے ساتھ مینس آ جاتی ہے اور جب دونوں ایک اسمت کے اندر آتے ہیں تو دونوں زہریں کیا ہو جاتے ہیں پوزٹیف ایک تو بات ہی ہوگی دوسرا یہ بات ہے کہ with the passage of time جتر velocity decrease کر رہی ہوتی ہے ادھر acceleration negative ہوتا ہے اور with the passage of time جتر velocity increase کر تو acceleration کیا ہوتا ہے پوزٹیف تو ان دونوں نکتہ نظر کو مانتے ہوئے ہم اس ڈائیگرام کو سمجھتے ہیں یہ ایک بال ہے جس کو میں نیچے سے اوپر کی طرف پھینک رہا ہوں جب میں اس کوپر پروجیکٹ کروں گا تو velocity کی direction کیا ہوگی آورڈ ہوگی تو acceleration due to gravity کی direction کیا ہوگی تو کیا acceleration velocity ایک direction کندر ہے نہیں اسی وجہ سے جب body کو آورڈ پھینکتے ہیں تو اس کے acceleration due to gravity کے ساتھ کون سے لگاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ اس سے کندر کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہی بال جب اس ہائٹ میں پہنچتی ہے اور اس ہائٹ سے آپ کو نیچے واپس اللہ رہی ہوتی ہے تو پھر velocity کی direction بھی کندر ہوتی ہے downward acceleration بھی کندر ہوتا ہے downward لہذا جب دونوں ایک ہی سمت کر رہتے ہیں تو acceleration due to gravity کا اور اسے علامہ دیتا ہے positive تو ایک تو یہ بات کلیر ہوگی کہ جس سمت میں velocity کی direction ہے اس سمت میں اگر acceleration ہے تو positive ہے اگر opposite ہے تو کیا ہوگا negative ایک اور ہے بات کہ جب body کوپر کی طرف پروجیکٹ کرتے ہیں تو یہاں velocity maximum ہوتی ہے ظاہر آپ زور سے پہنکتے ہیں جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں اس سے سے velocity decrease کرتی ہے اور top پہ پہنچ کے velocity کیا ہو جاتی ہے minimum ہو جاتی ہے اس کا مطلب اوپر جاتے ہی body کی velocity decrease کر رہی ہے اور جب یہ body نیچے واپس آنے لگتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو اس کی velocity minimum ہوگی اس میں کوئی شاک نہیں اس point پہ لیکن جب نیچے کی طرف آئے گی تو velocity increase کرتے کرتے ہیں یہاں پہ جو velocity پہنچے گی وہاں velocity کی کیا position ہوگی maximum اس کا مطلب downward motion velocity increase کرتی ہے upward کا اندر velocity کیا کرتی ہے decrease decrease کرے تو علامت کونسی آئے گی negative increase کرے تو علامت کونسی آئے گی positive یہ تھا acceleration کے سائنس سے مطلع question اس کے بعد ہے question number 3 وہ اسی سے لنک کرے گا اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ velocity تو reverse ہو رہی ہے مگر acceleration کی مقدار constant ہے کیا یہ ممکن ہے کہ velocity کی direction reverse ہو جائے اور acceleration کیا رہی constant رہی yes it is impossible بالکل یہ ہو سکتا ہے یہ statement 2 ہے کیسے یہ دیکھے بال اوپر کی طرف جا رہی ہے تو velocity direction upward ہے جو اوپر سے نیچے آتی تو velocity direction کیا ہوتی ہے downward ہے تو اوپر جاتے اور واپس آت تو بھی velocity direction reverse ہوگی مگر دونوں صورتوں میں acceleration due to gravity جس کی کیمہ 9.8 پیٹر پر سیکر سکر ہے وہ دونوں صورتوں میں کیا رہی constant رہی تو magnitude of acceleration کیا رہیتی ہے constant مگر velocity direction جاتے ہوئے اور واپس آتے دونوں صورتوں میں کیا ہو رہی ہوتی ہے reverse yes it is impossible یہ ممکن ہے جب کسی بارڈی کھونٹی کے لیے کہا کرتے ہیں اوپر move کرواتے ہیں اس کے بعد ہے question number 4 بڑا details میں اس میں options لیے گئے اور ہم ان کو discuss کرنا ہے پہلے میں میں نے ذرہ شارٹ کر کے لکھا ہے کہ وہ point ویسات کریں کہ جب velocity constant ہو اور سپیر constant نہ ہو کیا یہ statement true ہے یا فالس ہے تو بھئے یہ statement فالس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب velocity constant ہوتی ہے تو velocity کی مگنیچور کو تو سپیر کہتے ہیں اس کا مطلب پھر سپیر کو بھی constant ہونا چاہیے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سپیر constant نہیں ہے تو پھر velocity کیسے صورت میں constant نہیں ہو سکتی اس لئے یہ statement کیا ہے فالس ہے میں نے velocity کو شو کرنے کے لیے arrow دے دیا ہے اور سپیر کو پر arrow کا نشان نہیں دیا تاکہ تو آپ کو easy رہی اب اس اسے میں دیکھیں سپیر constant ہو مگر velocity constant نہ ہو کیسا ہو سکتا ہے یس چونکہ velocity magnitude کے ساتھ direction پر depend کرتی ہے ہو سکتا ہے اس کی magnitude سپیر constant ہو مگر وہ سرکل میں گھوم رہی ہو اور اس کے اندر velocity کی direction مسلسل چینج ہو رہی ہو تو پھر velocity تو constant نہیں ہوگی مگر سپیر کیا ہوگی constant کب جب باڑی circular motion کے اندر موو کرے تو یہ statement آپ کے کیا ہوگی کیا ہوگی تیسے statement یہ ہے کہ velocity zero مگر acceleration zero نہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے یس بالکل یہ statement بھی true ہے مثلا کوئی چیز ایسے آ رہی ہے اور آکے ٹکرا کے فورا پیچھاٹ جاتی ہے جیسے بیٹر ٹکرائے گی ٹکراتے وقت اس کو ایک سیکنڈ کے لیے رکنا پڑے گا تو velocity کیا ہو جائے گی zero مگر کیا وہ باڑی رکی رہی نہیں وہ تو فورا پیچھے واپس آگی تو velocity کے اندر ایک تبدیلی آئی اس تبدیلی میں کیا پیدا ہوا acceleration اس کا مطلب کوئی چیز momentarily turn پہ کرے ٹکرا کے تو اس کی velocity تو ایک لمحے کے لیے zero ہوتی ہے مگر velocity کا zero ہونا تو ایک acceleration کی change کا نام ہے لہٰذا اس کے اندر acceleration zero نہیں ہوگا یہ statement بھی آپ کے کیا ہے true ہے چوتھی statement دی گیا acceleration کی مقدار کیا ہے constant ہے اور velocity جو ہے وہ reverse ہے اس سوال کے جواب یہاں یہ سامنے موجود ہے question number 3 کے اندر ہم نے کیا کہا کہ جب باڑی اوپر آتی ہے اور پھر واپس نیچے آتی ہے تو velocity تو reverse ہوتی ہے مگر acceleration due to gravity آنے اور جانے دونوں کے درمیان کیا رہتا ہے constant لہذا یہ statement کیا ہوگی true تو بنیادی طور پر ان چار statement سے پہلی فال سے باقی تین statement آپ کے کیا ہے true ہے question number 5 پہ آتے ہیں question number 5 کے اندر یہ ہے کہ ایک tower ہے یہ میرے ریڈ کل کے دیکھا tower کو پر ایک سامنے موجود ہیں ان کے ہاتھ کے اندر دو بالز پکڑی ہوئی ہیں وہ ایک بال اوپر اچھال دیتے ہیں ایک بال نیچے پہنک دیتے ہیں ایک بال جو اوپر اچھالتے ہیں وہ بیٹا اوپر جا کے ایک خاص ہائٹ پر جانے کے بعد پھر واپس نیچے زمین کی طرف آتی ہے اس بال گمبی بال کہہ دیتے ہیں ایک بال وہ نیچے زمین کی طرف چھوڑ دیتے ہیں وہ سیدھی نیچے آکے یہاں آ جاتی ہے تو جو زمین کی طرف آتے ہیں اس کا نام اے رکھا اور اس کا نام بی سوار یہ پوچھا گا کہ یہ دونوں بال جب زمین کو ٹکرائیں گی تو کس بال کے سپیڈ زیادہ ہوگی کس بال کے سپیڈ کم ہوگی یا دونوں کے سپیڈ برابر ہوگی تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں بال جب زمین کو آکا ٹکرائیں گی تو دونوں کے سپیڈ سیم ہوگی دونوں سیم سپیڈ سے سٹرائک کریں گی ریزن کیا ہے ریزن سمجھتے ہیں فرض کریں ہم نے دونوں ایک سپیڈ سے ان کو پھینک دیا ہے ایک پانچ کے سپیڈ سے اوپر چلے گی ایک پانچ کے سپیڈ سے کیا چلے گی نیچے یہ جو باڑی اوپر جا رہی ہے بیٹا اس کی یہاں سپیڈ کم ہو کے چار ہو جائے گی یہاں کم ہو کے تین ہو جائے گی یہاں کم ہو کے دو ہو جائے گی یہاں ایک ہو جائے گی یہاں ٹا پہ کیا ہو جائے گی سیر ہو جائے گی اس کا مطلب جو واپس آئے گی تو پہلے پھر ایک ہوگی پھر کتنی ہوگی دو پھر تین پھر کتنی ہوگی چار اور پھر کتنی ہوگی پانچ اس کا مطلب جو باڑی اوپر جاتے جاتے ولاسٹی لوس کر رہی تھی جب واپس آئے گی تو اتنی ہی ویلاسٹی گین کرے گی جس ویلاسٹی سے اوپر گئی تھی اس کا مطلب اس کے اوپر جانے وقت یہاں سپیڈ پانچ تھی اور اب بھی اس کے سامنے سپیڈ کیا چل رہی ہے پانچ اس کا مطلب ہے کہ انیشلی دونوں پانچ پانچ پہ کھڑے ہیں جب انیشلی سپیڈ دونوں برابر ہوگی ایکسرلیشن دونوں برابر ہوگی تو زمین سے ٹکرات وقت فینل سپیڈ بھی یقیناً دونوں کے کیا ہوگی برابر ہوگی زمین سے ٹکراتے وقت سپیڈ دونوں کی کیا ہوگی سیم چونکہ اوپر جانے والی جو بارڈی ہے وہ پہلے ویلاسٹی اپنی لوس کر کے زیرو کرتی ہے پھر دوبارہ گین کرتی ہے اور جتنا وہ یہاں پہنچتی ہے لوس اور گین اپنا برابر کر لیتی ہے اس کا مطلب ہٹی کے لیے تو دونوں کی سپیڈ کیا ہوگی سیم جب انیشل سپیڈ سیم ایکسرلیشن سیم تو فینل ویلاسٹی بھی کیا ہوگی سیم ہوگی اس میں بعد آتے ہیں کوئیسٹن نمبر سکس پہ کوئیسٹن نمبر سکس کے اندر آپ کو پانچ چی آپشن دیئے گئے پہلے یہ پوچھا گیا کہ آپ ان سرکمسٹانسز کو اکسپلین کریں جس کے اندر ویلاسٹی اور ایکسرلیشن دون آپس میں پیرلل ہوتے ہیں بیٹا ویلاسٹی اور ایکسرلیشن پیرلل ہوتے ہیں جب کسی گاڑی کی یا باڈی کی سپیڈ بھی اضافہ ہو رہا ہے ویلاسٹی انکریز کر رہی ہے مسئلہ گاڑی کھڑی ہے آپ اس کے اندر جا کے پیسنجر بیٹھیں اور گاڑی چل پڑتی ہے تو وہ ایسا 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 ویلاسٹی کو انکریز کر رہی ہے ایسی سویشیشن میں ویلاسٹی اور ایکسرلیشن دون آپس میں کیا ہوں گے پیرلل ہوں گے آگے ہے انٹی پیرلل ویلاسٹی اور ایکسرلیشن اس وقت انٹی پیرلل ہو جاتے ہیں جب کوئی گاڑی چلتے چلتے اپنی سپیڈ ڈیکریز کرے ویلاسٹی ڈیکریز کرے جیسے سٹاپ پہ گاڑی رکھنے لگتی ہے تو اس وقت اس میں ویلاسٹی اور ایکسرلیشن نیگٹیو اپوزیٹ ہوتے ہیں وجہ دیکھو جب ویلاسٹی اور اے دونوں پوزیٹری ہوئے تھے تو ایک ڈریکشن میں تھے جب ویلاسٹی ڈیکریز کرے گی تو ایکسرلیشن نیگٹیو ہوگا اور نیگٹیو ایکسرلیشن پوزیٹری کی ڈریکشن میں کیا ہوگا الٹ ہوگا اب یہ دونوں دیکھو کیا ہوگے انٹی پرلل تو کلیر ہوا کہ ویلاسٹی انکریز کرے تو وی اور اے پرلل ہوتے ہیں ویلاسٹی ڈیکریز کرے تو وی اور اے آپس میں کیا ہوتے ہیں انٹی پرلل ہوتے ہیں اسی کوئسٹنز کا اے اور بی کے بعد سی پارٹ ہے سی پارٹ میں یہ پوچھا گیا کہ بتائیں ویلاسٹی اور ایکسرلیشن کبھی پرپنڈکل ہو سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یس ہو سکتے ہیں صرف وہ کیسے فرض کریں ایک بارڈی سرکل کوپر گوب رہی ہے ایسے تو سرکل قدر جو ایکسرلیشن ہوتا ہے سنٹی پیٹ ایکسرلیشن وہ ٹوارڈ سنٹر ہوتا ہے لیکن یہ ویلاسٹی ہوتی ہے وہ کیا بناتی ہے ٹینجن بناتی ہے تو سرکل کوپر جو ٹینجن اور سریڈیس ہوتا ہے ان کے درمیان ہمیشہ انگل کتنی گری کا ہوتا ہے نائٹی کا اس کا مطلب دیورنگ سرکلر موشن ویلاسٹی اور ایکسرلیشن ہمیشہ آپس میں کیا ہوتے ہیں پرپنڈکلز ہوتے ہیں نیکس اس کا ڈی پوائنٹ ہے ویلاسٹی is zero but ایکسرلیشن is not zero اور اکسرلیشن میں کنفیجن پہلا ہو جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ویلاسٹی zero ہے تو ایکسرلیشن zero ہونے چاہیے پہ یاد رکھنا ہے ایکسرلیشن ویلاسٹی کی چینج کو کہتے ہیں ویلاسٹی کا کچھ لمحے کے لیے zero ہونا ایک ہونا دو ہونا یہ بھی تو تبدیلی ہے اس کا مطلب ویلاسٹی کا zero ہونا اس جس کی رشاندہ نہیں کر رہا کہ ایکسرلیشن بھی zero ہے ایکسرلیشن وہاں چینج ہو رہا ہے ویلاسٹی وہاں چینج ہو رہی ہے لہذا وہاں ایکسرلیشن کی قیمت zero نہیں ہوگی میں نے ایکزمپل دیا کہ یہ کہ دیوار ہے آپ اکبال کو دیوار کے ساتھ مارتے بال بھوگ کے آنگے دیوار کو ٹکراتی ہے جیسے وہ دیوار کو ٹکراتی ہے تو ایمپیکٹ کریٹ کرتی ہے اس کی ویلاسٹی ایک سیکنٹ سے کامت کے لیے zero ہوتی ہے لیکن کیا یہ وال چپکی رہتی ہے نہیں یہ بال ٹکرا کے فرن پیچھے باغتی ہے تو وہ لمحہ جب بال ٹکرائی تھی ویلاسٹی تو zero ہوئی تھی مگر ایکسرلیشن تو zero نہیں ہوا تھا چونکہ وہ تو تیزی سے چیج ہو رہا تھا اس لئے ایکسرلیشن کی قیمت وہاں zero نہیں ہوگی تو یہ کیس نمبر کون سے تھا ڈی اسی میں ایک اور کیس ہے کہ جب ایکسرلیشن zero ہو مگر ویلاسٹی zero نہ ہو کیسا ممکن ہے یہ بڑا سانسا کنشیفٹ ہے اگر ایک بارڈی ٹین پہ کھڑیئے فائی پہ کھڑیئے ایکسرلیشن کی قیمت وہاں کیا آ رہی ہوتی ہے zero لہذا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویلاسٹی جو ہے وہ zero نہیں ہوگی مگر ایکسرلیشن کی قیمت کیا ہوگی zero کب جب کوئی بارڈی کونسٹن ویلاسٹی سے کیا کرتی ہے موو کرتی ہے کوئیسن نمبر سیون کوئیسن نمبر سیون پہ جب جاتے ہیں تو یہ کوئیسن تھوڑا سا اس سے متلف ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ایسی سپیشل کیس یہ بتائیں کہ جب ویلاسٹی کانسٹن ہوتی ہے تو کیا ایکسرلیشن بھی کانسٹن ہوتا ہے تو ایسی سپیشل کیس سر اس کو غور سے دیکھیں تو yes this state is also true کہ جب ویلاسٹی کانسٹن ہوگی تو ایکسرلیشن بھی کانسٹن ہوگا تب میں لکھا کہ yes it is the true statement because reason کیا ہے when ویلاسٹی is the constant then acceleration is zero which remain zero اگر ایک بارڈی دس کی ویلاسٹی سے چل رہی ہے یہاں بھی دس یہاں بھی دس یہاں بھی دس تو acceleration یہاں بھی zero acceleration یہاں بھی zero یہاں بھی zero جب کوئی چیز مسلسل زیرو پہ کھڑی رہتی ہے تو وہ بھی تو کانسٹن عمل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی مگریچوٹ زیرو ہے مگر وہ کسی ایک جگہ پہ کانسٹن تو موجود ہے لہٰذا جب کوئی بارڈی constant ویلاسٹی ثبوب کرے گی اس کے اندر acceleration کا zero مسلسل رہنا یہ بھی کون سا عمل کر لاتا ہے constant اور اس کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ yes it is impossible کہ when velocity is the constant then acceleration is equal to کیا ہوگا constant question number 8 question number 8 جو بہتا سمپل ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ change of momentum کی مدد سے آپ لوگ force یعنی rate of change of momentum کی قیمت کو drive کریں تو سمپل فارمولا اس کے اندر acceleration vf minus vai over delta t f is equal to کسیس کے برابر ام اے کے a is equal to f over m بیٹا یہ acceleration ہے یہ بھی acceleration ہے جس دونوں کو compare کر لیں کوئی مشکل حسن نہیں ہے آپ اس m کو ادھر multiply کر دیجئے گا mvf minus mvai final momentum minus initial momentum کس کے برابر ہوگا change کے کیا پروو ہوگا rate of change of momentum is equal to کیا ہوگا applied force یہ newton second line term of momentum سے لیا گیا چھوٹا سا points بے شک وہی سارا line دیکھتے تو آپ جواب دیکھ سکتے اسے بعد question number 9 question number 9 کے اندر پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ define the impulse تو ہم definition میں یہ لکھیں گے when a large force act on a body for a very short interval of time then product of force and time is called کیا ہوگا impulse i is equal to f 0 t اس کو ہم لوگ کیا کہتے یہ فارمول ہم نے پیچھے اوپر دیکھ چکے ہیں اگر ہم delta t کو ادھر multiply کریں تو f delta t is equal to mvf minus mvai اور f 0 delta t کیا ہے impulse mvf minus mvai کیا ہے change of momentum تو کیا relation پروو ہوئی impulse اور momentum کے درمیان impulse is equal to change of momentum تو سوال تھا کہ پہلے impulse کو define کریں اور پھر momentum اور impulse کے درمیان کیا drive relation نمبر 9 complete آتے ہیں بیٹا question نمبر 10 پہ question نمبر 10 کے اندر پہلے تو ایک definition پوچھئے کہ define the elastic collision and inelastic collision ٹھیک ہے تو سوری question نمبر 10 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ define کریں law of conservation of linear momentum اور یہ point out کریں کہ یہ isolated system ہے اس کی importance کیا ہے اور نمبر تین پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض جگہ ایک system اوپر بیرونی forces تو ہوتی ہیں مگر ہم اس کو isolated کیوں assume کرتے ہیں یہ ذرا technical اسی بات ہے پہلے پونڈ یہ clear کیجئے کہ love position momentum کی simple definition یہ total linear momentum of system remains constant if no external force act on it یا یہ لکھ سکتے ہیں یا بیرونی forces پر اثر انداز نہیں ہو رہی اچھا اب وہ کہتا کہ isolated کی کیا importance ہے تو without isolated system law is not valid law جو invalid ہے وہ apply نہیں ہوتا اس کا مطلب love condition of momentum کا law اس system پر apply ہوتا ہے اگر isolated نہیں تو اس کے لا apply نہیں ہوگا تو یہ اس کی importance سوگی اب اس نے ایک بڑا point پوچھا کہ کوئی ideal isolated system ہو سکتا ایسے سمجھ لیں یا ایک بیرونی forces ہونے کے باوجود بھی ہم isolated بانتے تھے example لیتے ہیں کہ فرض کریں ہم نے کسی container میں کچھ gas کی مالی کورس باندھ کر دی ہیں اس آس constant iso گریوٹی کی فورس کی مجود گی میں ہم اسے کیسے مان سکتے ہیں کہ اس کوئی external force عمل نہیں کر رہی تو جواب یہ ہے کہ بعض جگہ کوئی external force جیسے گریوٹی عمل کر رہی ہوتی ہے مگر بیرونی force جب اندرونی forces کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے تو ہم بیرونی force کو ignore کرتے ہوئے اندر کے system کو کیا مان لیتے ہیں isolated system it mean if the internal forces of the system is greater than external force then system will also assume as a isolated system and external force will be neglected ان forces ہم لوگ کیا کریں گے نگلیٹ کریں گے question number 11 پہ آتے ہیں define کریں elastic collision اور دونوں constant ہوتے اور ایک ایسی collision جس momentum تو constant ہوتا ہے مگر kinetic انجی کی مقدار constant نہیں ہوتے اسے کہتے ہیں in elastic collision یہ تو ہوگی definition اب وہ کہتا ہی ہے کہ ہم ایک ball کو زمین پہ floor پہ 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 ایک plausible reason بتائیں کہ elastic collision اور in elastic کیسے کیسے express کیا جائے گا ball کی bones back سے کیسے ہوگا کہ elastic اور in elastic ہے تھوڑا example دیکھیں گے یہ میں نے ایک hard floor دیکھا ہے جو marble کا floor ہے یہ رف surface ہے جو side کو پہ آپ نظر آلی میں اس کو دوبارہ ڈاٹ سے دے دیتا میرے آتھ میں ball ہے جب ball کو اس hard رانے کے بعد اچھل کے same height حاصل کر لے اس کا مطلب no loss energy نہیں ہو رہا تو ایسے صورت حال میں اس collision کو ہم کیا مانیں گے elastic collision مانیں گے لیکن اگر یہ ball زمین سے ٹکراتی ہے اور اچھل کے دوبارہ اس level پہ نہیں جاتی بلکہ تھوڑا سے کم friction میں چلے گئے کہیں نے کوئی last ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان elastic collision کے example ہوگی تو اگر ball ٹکرا کے 100% اسی جگہ پہ rebound کر جائے تو ہم assume کر لیتے ہیں کہ یہ تقریبا elastic collision ہے approximatory اور اگر اوپرہ rebound نہیں کرتی تو یہ کونس ہوتی ہے ان elastic collisions اس کے بعد ہے question number 13 حالان 11 کے بعد 12 ہے میں 12 کا ذکر پہلے کر دوں question 12 کے اندر یہ ہے کہ اس نے پوچھا time of flight معلوم کریں range معلوم کریں maximum range معلوم کریں یہ question وہ ہی ہے جو دن پہلے لیکچر کے اندر relation drive کی ہیں اس کا مطلب آپ یہاں سے یاد کرنی کی بجائے آپ وہیں سے time of flight کی relation نکال لیں گے range کی اور یہ question کانسر 12 کا complete ہو جائے گا اب آتے ہیں question number 13 پہ جب projectile move کر رہا ہوتا ہے تو اس کی motion کے درمیان کس point پہ speed maximum ہوتی ہے اور کس speed اوپر کیا ہوتی ہے تو بیٹا جب آپ اس کو پھینکتے ہیں اوپر کی طرف اس کے دو points ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے when we project from the ground and just before hitting the ground زمین سے ٹکرانے سے پہلے اور جہاں سے بارڈی کو project کیا جا رہا رہا ہے جہاں component ہوں گے اور جب ہائیس point پہ 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 point پہ velocity zero نہیں ہوتی جو کہ velocity کا ایک component جس کا نام ہوتا ہے وی ایکس ہاریزنٹل وہ ہمیشہ zero نہیں ہوگا وہ constant کھڑا رہے گا اگر zero ہوگا تو صرف ایک component ہوگا اس component کا نام کیا ہوگا وی وی تو یہ تھا question number 14 اور 15 basic آپ لوگ دیکھ رہی جیگا ایک میں کہتا ہے بلیسٹک فیلائٹ یا بلیسٹک مو بٹکس کو کہا جاتا ہے تو آپ اس میں چار option ہوں گے اس کے ایک option ہے unpowered unguided بس چونکہ وہ mcq ٹائپ تھا لہذا میں اس کو وی پارٹ کے طور پر جو الاسٹک وی لیجنس ہے اس میں کونسی چیز کنزرب کرتی ہے تو momentum throw کیا رہتا ہے کنزرب کرتا ہے تو وہ question چونکہ mc q ٹائپ ہے اہم طور پر پیپر میں شارٹ کوئسن کے طور پر شامل نہیں ہوتا تو شارٹ کوئسن میں جو پیپر میں آپ کے پاس بورڈ کے امتحان میں آسکتے ہیں وہ یہ 13 تاک آپ لوگ تیار